نُضِعُ بِنُورِنَا الدُّنِيَا وَنَنْشُرُ فِي الْفَضَىٰ أَمَلَا وَنْعُلِعِ عِزْمَ اِمَّتِنَا فَبَرْطَلَبَ الْعُلَى وَصَلَى السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دوکٹر صاحب آپ کہاں تشریف لے گئے تھے جناب میں قادیان زرہ گورداز پر پنجاب گیا تھا وہاں کس سلسلے میں جانا ہوا وہاں مرزا غلام احمد صاحب کی صیرت پر ایک سمینار تھا اس میں شرکت کرنی تھی اچھا آپ قادیانی مذہب کے لوگوں سے ربط رکھتے ہیں یہ تو ہمیں آج معلوم ہوا ہے اس میں تعجب کی کیا بات ہے کیا وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں ہرگز نہیں کیوں کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں جو اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں ختم نبوت مسلمانوں اسلام کا عقیدہ نہیں ہے بھلا نبوت جیسے مبارک سلسلے کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے نبوت جو خدا تعالیٰ کا عظیم فیضان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ختم کیوں کر ہوں گے کسی چیز کے سلسلے کو ختم کر دینا تو عیب کی بات ہے ڈوکٹر صاحب میں آپ کی توجہ چاہوں گا آپ تو ماشاءاللہ ڈوکٹر ہیں بات کی معقولیت کو آپ نہیں سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا دیکھئے ختم نبوت کے معنی قطع نبوت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کے بعد مبعوث فرما کر نبوت کی تکمیل کر دی گئی ہے اگر نبوت کوئی قصر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سامیر کی آخری ایٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے اسٹیج کے صدر اجلاس ہے کہ جس کا انتخاب تو سب سے پہلے ہوتا ہے مگر اس کا خطاب سب سے آخر میں اور اس کے خطاب کے بعد اجلاس ختم ہو جاتا ہے پھر کوئی مقرر تقریر نہیں کرتا وہ اپنے خدبے میں سابقہ تمام خطیبوں کے پیغامات کا خلاصہ پیش کرتا ہے اور آخر میں جامعہ اور مکمل دستور حیات بیان کر دیتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدبے کے آخر میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا آپ نے صحیح فرمایا اچھی بات کہی لیکن سوال یہ ہے کہ انبیاء کی بیلتت کا مقصد عالم انسانی کی اصلاح ہے اور ظاہر ہے کہ سابقہ دوار میں جتنا بگاڑ تھا آج کی اس جدید دور میں اس سے ایک ہزار گنا زیادہ ہے تو جب اس دور میں بار بار اور مسلسل نبی آتے رہے بلکہ ایک وقت میں ایک ساتھ کئی کئی انبیاء مبعوت ہوتے تھے تو اب ختم نبوت کی کیا معنی جبکہ پہلے سے زیادہ ضرورت ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے ذہین اور گہری فکر کے مالک ہیں کتنا وقی اور دقیق سوال آپ نے فرمایا صحیح ہے کہ پڑھے لکھے لوگ گور و فکر کے مالک ہوتے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ تعاثب تخرب بلوک بندی اور آبائی عقیدوں کی حد بندیوں میں نہیں رہتے بلکہ جب کوئی معقول بات انہیں مدلل لگتی ہے اور ٹھوس معلوم ہو تو اسے فوراں قبول کر لیتے ہیں دنیا کی کوئی لالچ کوئی دباؤ انہیں صحیح بات قبول کرنے سے نہیں روک سکتا ہاں اس سوال کا جواب خود جناب کے دل میں ہے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں ورنہ وہ بات تو آپ جیسے زکیر لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی کی تعلیمات کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ کے ذریعے ایسا تحفظ بخش دیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور پھر علماء امت کو امر بالمعروف اور نحی عنی المنکر کی ذمہ داری سوپ دی گئی جو قیامت تک نبوت کے اس کام کو جاری رکھیں گے اور پھر ایک صدی یا ہزار سال پر کام میں کچھ ضعف ہونے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نئے مجددین پیدا فرماتے ہیں جو کام میں نئی روح پھوک دیتے ہیں نیز قیامت کے قریب جب حالات بہت ابتر ہونے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کو پیدا کریں گے اور جب دجالی فتنہ قائم ہوگا تو اس کی سرکوبی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل کیے جائیں گے ڈاکٹر صاحب گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بگاڑ اور فساد کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر دیا فرمایا کہ یہ امت ساری کی ساری کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی کوئی نہ کوئی جماعت حقہ ہمیشہ اس امت میں باقی رہے گی بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی بعثت کی ضرورت نہیں رہی وہ اکیلے ہی لاکھوں نبیوں کا کام انجام دے گئے ہیں اب ساری دنیا عرب و عجم ان کی تعلیمات سے فیض حاصل کر کے سارے فتنوں کو کچل سکتی ہے ان کی تعلیمات ہر دور کے نئے سے نئے فتنے کے چیلنج کا جواب دینے کے لئے کافی ہے اسی لئے تو آپ سے پہلے سارے اہل کتاب آخری نبی ہی کا انتظار کر رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری علامتیں دیکھی جو ان کی کتابوں میں مذکور تھی مولانا صاحب میں آپ کے اس جواب سے کافی تسکین پاتا ہوں مگر سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ان نصوص کا کیا ہوگا جن میں نبوت کے سلسلے کے جاری رہنے کی صراحت ہے مثلا قرآن مجید میں ہے یا بنی آدم اما یأتینکم رسلم منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولاہم یحزنون یعنی اے اولاد آدم میری طرف سے تم میں رسول آتے رہیں گے اور جس جس نے اپنے آپ کو اور جس جس نے اپنے آپ کو ان کی انکاز سے بچا لیا اور اپنی اصلاح کر لی ان کو نہ خوف ہے نہ ملال ہے اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کے آنے کا سلسلہ ہر دور میں جاری رہے گا دیکھئے ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی ہی معنی خیز آیت تلاوت فرمائی ہے اس آیت کریمہ کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعصد تک ہے اور اس مدت میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سب اس کے مزداق ہیں اگر آپ کے بعد انبیاء کی آمد لازم ہوتی تو عربی قوائد کے روح سے آیت کریمہ میں امہ کی جگہ ادا ہوتا خیر یہ تو ایک باریک بات ہے آپ جیسا گرامر کی نزاکتوں کو سمجھنے والا شخص ہی اس استدلال کو سمجھ سکتا ہے آپ نے صحیح فرمایا مگر مرزا غلام احمد کا نام قرآن کریم میں ذکر ہے اور ان کے مبعوط ہونے کی خبر بھی دی گئی ہے کہا گیا ہے یأتی من بعد اسمہ احمد ڈاکٹر صاحب آپ کی بات صحیح ہے کہ احمد کے آنے کی خبر مذکور ہے مگر اس سے مراد خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ ہی کا نام احمد ہے اور آپ سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں تھا اور پیشنگوئی بھی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذکر کی گئی ہے کہ وہ اپنے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دے گئے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں نہ کہ مرزا صاحب لیکن اگر وہ اتنے برے کردار کے آدمی تھے تو پھر اتنے لوگوں نے ان کی نبوت کو کیسے تسلم کر لیا جبکہ اس میں پڑھا لکا طرقہ بھی شامل ہے دیکھئے ڈوکٹر صاحب یہ دنیا ایسی ہی ہے یہاں مٹی بھی بگ جاتی ہے اس دنیا کا حال تو یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی تحریک چلائے یا کوئی نئی آواز لگائے یا کوئی بھی دعویٰ کر دے تو کچھ نہ کچھ لوگ اس کے ساتھ ضرور ہو جاتے ہیں اور اگر اس کے ماننے پر ملازمتیں سرکاری مناسب کا لالج بھی ساتھ ہو تو پھر پوچھنا ہی کیا تو ان کی نسلیں آخ بن کر کر اسی عقیدے پر چلتی رہتی ہے سماج کا خوف اپنے مذہب کے لوگوں کے فتوے کا ڈر ان کو ادنا بھی موقع نہیں دیتا کہ وہ گورو فکر کرے وہ تخرب اور گروہی عزبیت میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں ان کو اپنے عقیدے کے تحفظ اور اپنی تعداد بڑھانے کے مشورے دیے جاتے ہیں پھر مسئلہ وقار قومی کا بن جاتا ہے پھر خوب استعداد خرچ ہوتی ہے آخر کار نتیجہ یہ پہنچتا ہے کہ معقول سے معقول اور مستند سے مستند دلیل بھی ان کو واپس نہیں لاسکتی البتہ آپ جیسے جری معقول اور انصاف پسند اور نیچرل متعلق عادی اکثر ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کے راستے کو کوئی نہیں روک سکتا حکیم صاحب آپ حضرات نے جو باتیں کہی وہ میرے دل کو چھو گئی میں پہلے بھی اس عقیدے اور اس جماعت سے زیادہ منشہ رہ نہیں تھا مگر آپ حضرات نے تو میرے دل کے دریچے کھول دیئے ہیں آج میں اس عقیدے سے توبہ کرتا ہوں اور آج کی اچھی مجلس میں میں آپ حضرات کے ہاتھ پہ تائب ہوتا ہوں آپ حضرات دعا فرمائے کہ مجھ سے جو غلطیاں اور گستاطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے دیکھئے ڈاکٹر صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے متلاشی کو کبھی محروم نہیں رکھتے اللہ نے آپ کو جنت ہی کے لئے پیدا فرمایا تھا لہذا اسی راستے کی توفیق مرنے سے پہلے عطا فرما دی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور ہمیں بھی صحیح عقیدے پر برقرار رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلاکم السلام